اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھارو کارڈ ریڈنگ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کیلئے پکا کارڈ کی ہے یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک کارڈ آپ نے چوز کرنا ہے اگر آپ کا نو کونٹیکٹ چل رہا ہے اگر آپ اپنے پرسن سے بلوک ہو چکے ہیں اگر آپ اس کی فیلنگز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ کی شادی میں کوئی پرابلم آئی بھی ہے اب اگر آپ کے کوئی جواب کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی بزنس میں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی یا پھر آپ نے آؤٹ آف کنٹی جانے کے بارے میں سوچ لیا ہے یا پھر اپلائی کیا ہوا ہے آپ کو پوزیٹیو جواب ابھی تک نہیں آیا انتظار کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ان کو باہر جانا چاہیے کچھ لوگ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے کچھ ورک ویزا کے لیے تو ان کے لیے بھی یہ سارے ہی کارڈز ہیں ان میں کوئی ایک کارڈ آپ چوز کر لیجئے اور جو بھی چیز آپ سوچ رہے ہیں کسی بھی بارے میں ایک چیز یاد رکھئے کہ آپ نے اس کو پوزیٹیو ہو کے سوچنا ہے آپ جیسے ہی نیگٹیو سوچتے ہیں آپ کے کام نہیں ہوتے ہونے والے کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے اور اکثر آپ کے موہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کام کے بارے میں نیگٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو آپ کے کام ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے ہوتے اب یہاں پہ آپ نے کسی پرسن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر نقصان ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بھی اور اگر آپ کا کوئی کورٹ کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہاں پہ اپنی انرجی کو پوزیٹیو رکھتے ہوئے آپ ایک کوئی کارڈ چوز کر لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا میسج آتا ہے آپ کے لیے کون سی گائیڈ لائن آتی ہے پوزیٹیو کارڈ ہے یا نیگیٹیو کارڈ ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہے اور جن لوگوں نے اب یہاں پہ فورت نمبر کا کارڈ چوز کیا دیکھتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے تو اگر ریلیشنشپ کی بات کیجئے تو یہ پرسن آپ کو کافی ہرٹ کر کے گئے ہیں یا پھر آپ کو وہ امیدیں جو آپ کی تھی وہ توڑ کے گئے ہیں اب یہاں پہ ان کی عادت ویسے بھی تھی کہ یہ زیادہ اپنے ایموشنز دکھانے والے انسان نہیں تھے اور اگر آپ کا ابھی اس وقت نو کانٹیکٹ چل رہا ہے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا ہزبنٹ سے نو کانٹیکٹ ہے یا آپ کے لون سے تو ابھی یہ پرسن بہت جلدی واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے میریج کمیٹمنٹ میں یہاں پہ فیملی بہت زیادہ ان کا ایشو ہے وہ اگر سالو نہیں ہوتا تو پھر یہاں پہ میریج کمیٹمنٹ آپ کو ملتی بھی نظر نہیں آتی اس ریڈنگ کو آپ کلیم کر لیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیون ڈیز یا پھر سیون ویک میں کوئی اچھی خبر مل جائے شادی کے حوالے سے یہ نہیں کہ انہی سے ہوگی لیکن کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو یہاں پہ جن لوگوں نے اپنی جاب کے لئے سوچ کرنے کا سوچا ہے پوزیٹیو انرجی ہے بلکل کیجئے لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ جو نیگٹیو باتیں ہیں یا پھر کوئی نیگٹیوٹی کسی سے آپ لے رہے ہیں ان لوگوں سے آپ تھوڑے سے دور ہو جائیں جو اس وقت آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ بہت اچھے مشورہ نہیں دے رہے آپ کو جو لوگ یہاں پہ بزنس کی ڈیل کے لئے بات کر رہے ہیں یا پھر وہ سوچ رہے ہیں بلکل کیجئے آپ کو بلکل یہاں پہ پوزیٹیو انرجی ہے آپ کے پاس جو ڈر جو خوف ہے وہ اس کو تھوڑے دیر کے لئے سائٹ پہ رکھ لیجئے سب کچھ بہتر ہوگا ہر چیز میں رسک لینا پڑتا ہے لیکن یہ رسک آپ کو فائدہ دینے والا ہے اب یہاں پہ جو لوگوں کے کوٹ کیسس چل رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھی خبر ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوں گے کیس آپ کو ڈیٹس مل سکتی ہیں لیکن ایڈ ڈے ڈے ڈ آپ کو یہاں پہ پوزیٹیو چیزیں ہی ملے گی آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ نظر آتا ہے آٹ ڈف کنٹری جو لوگ جانا چاہتے ہیں بلکل آپ اپنے پیپر بار کمپلیٹ کریں یہاں پہ مایوس ہونے والی بات نہ کیجئے یعنی کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا یہ ہو جائے گا ہر چیز میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یعنی کہ آپ کو تھوڑا صبر کے ساتھ اپنے کام کرنے ہیں سارے آپ کسی بھی زوڈیک سائن کے ہیں کسی بھی ڈیٹ و برت میں پیدا ہوئے ہیں کوئی بھی کارڈ آپ نے چوز کیا سب سے پہلے کلیم کرتے جائیں یہ ساسر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی انرجی آپ کو 30 سے 40% آپ کیا ساتھ دے رہی ہو لیکن جس وقت آپ کلیم کرتے ہیں نمبر تھری کارڈ جن لوگوں نے چوز کیا سب سے پہلے تو جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل کیجئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے بالکل اچھا فیصلہ کیا اگر بزنس ڈیل میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر سوچئے یہ آپ کیلئے بہتری کا فیصلہ ہے اگر وہ ڈیلے میں آ جالا گیا ہے آپ اس کو پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نقصان ہو جو بعد میں آپ کو زیادہ فیل ہو جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو ابھی ان کو یہ ون اور ٹو منت ان کو تھو اسی پرابلم آ سکتی ہیں لیکن پوزیٹیو جواب ملے گا اس میں نیگٹیوٹی کسی قسم کی بھی نہیں ہے تھوڑا سا انتظار ہے کوٹ کیسز جن کے چل رہے ہیں بالکل پوزیٹیو انرجی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا نیگٹیو نہیں ہونا اور نہ ہی ڈیپریشن میں جانا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے آپ لوگ نے جو لوگ شادی کا ویٹ کر رہے ہیں اگر میریج کمیٹمنٹ نہیں مل رہی اپنے پرسن سے تو یاد رکھیں یہاں پہ ان کی فیملی کا بہت ان کی اوپر پریشر ہے یہ انسان ان کی وجہ سے آپ کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہاں پہ جن کے نو کونٹیک چل رہے ہیں اور آپ کو اگر یہ جواب مل رہا ہے کہ وہ اپنی سٹیبلٹی کی طرف چلے گی ہیں یا اپنے کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ انسان تھوڑا سا آپ سے دور جانا چاہتے تو آپ تھوڑا سا خود کو بھی چار قدم پیچھے کر لیں تو بہتر اور کافی لوگوں نے کر بھی لیا آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی جہاں آپ نے جانا جائے اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے میں نے اپنی سلف رسپیکٹ کی بھی پرواہ نہیں کی اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو کافی لوگ چھوڑ بھی چکے اور یہ اچھا فیصلہ ہے آپ کا نمبر ٹو کارٹ جن لوگوں نے چوز کیا ہے ان کے لئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ان کی جوپ سوچ کرنے کی تو اگر آپ جوپ سوچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے کی طرح سوچیں ہو سکتا ہے یہ آپ کا فیصلہ غلط ہو اس ٹائم تو آپ جہاں پہ ہیں یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی بہتری نظر آتی ہے تو پھر تھوڑا سا یہی پہ گزاریں اب یہاں پہ جو لوگ بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نئی ڈیل کرتے ہوئے اب بھی تھوڑا سی احتیاط کیجئے جلدبازی اور جذباتی ہو کے فیصلے مت کیجئے اور دوسرا آپ کا یہ جو تھرڈ پرسن ہے آپ کے ساتھ بے شک آپ کا پارٹنر ہے یہ جو بھی پرابرم ہیں ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تو خود سے آگے بڑھ کے اپنے بزنس کو دیکھیں لوگوں پر مت چھوڑیں اس کے علاوہ جن لوگوں کی میریج کمیٹمنٹ نہیں مل رہی ان کے لیے میں یہ بتاؤں گی کہ یہ دینا بھی چاہتا ہے میریج کمیٹمنٹ لیکن یہ کنفیوز بھی ہیں آپ کے پرسن کی کچھ لوگوں کی ایسے بھی ہے کہ بہت زیادہ ویلیو اور بہت زیادہ کیئر آپ کو کسی ٹائم کرتے ہیں اور کسی ٹائم ملکہ سمو چل رہا ہوتا ریلیشن اور کبھی تو اچانک سے ایسے بدل جاتے ہیں جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہے یا جیسے آپ دنیا کے سب سے ایسے انسان ہیں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ انسان اگر تو ان چیزوں میں پڑے میں اور آپ کافی عرصت ان کے ساتھ ریلیشن میں ہو میریج کمیٹمنٹ نہیں مل رہی ٹال مٹول سے بات چل رہی ہے تو پھر یہ بات یہ بھی جان لیں کہ یہ پرسن اپنی فیملی کو چھوڑ کر ان کے خلاف ہو کے آپ سے کسی قسم کا بھی رشتہ نہیں رکھیں گے تو کافی ٹائم ہو گیا اگر ریلیشن کو تو پھر تھوڑی سی پلیس احتیاط بھی کر لیجے جن کے میریجز ابھی نئے رشتہ آئے میں کنسیڈر لازمی کیجئے شادی کامیاب رہے گی اب دیکھتے ہیں جی نمبر ون کارڈ جن لوگوں نے چوز کی ہے سب سے پہلے تو اگر بات کیجئے ان لوگوں کی اگر آپ اپنے ایکس پارٹنر کے بارے میں سوچے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا اس وقت فیلنگز رکھتے ہیں تو ایسا انسان جو مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا آپ کو اپنی پوری عادت ڈال کے چلا گیا ظاہری طور پر تو وہ یہ دکھانی رہے ہیں کہ ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کون سب بہت اچھا کام کر لی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی وہ کمی جو دوسری کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکتی دوسرا کوئی بھی انسان پوری نہیں کر سکتا اس چیز کو ریالائز لازمی کرتے ہیں تو یہ تو ابھی ان کی فیلنگز سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جو لوگ جوب سوچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نیو جوب کے بارے میں سوچ رہے ہیں لازمی کیجئے کیونکہ یہ جو مہی کا اینڈ ہے اور جون کا شروع ہے یہ آپ کو پوزیٹیو چیزیں لاتا وہ نظر آتا ہے یہاں پہ پائسیز اور ایک ویریس والے کیونکہ ساٹھ ستی کے سر میں بھی ہیں تو یہ لوگ تھوڑی سی اتیاد کرتے ہوئے اپنے کام کو کریں آپ کو نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے کام ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو لوگ نیو بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر ایسے لوگ جو بزنس میں آلریڈی ہیں نئی ڈیلز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کام کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں بہت اچھی سوچ ہے ابھی آپ کو تھوڑی سی ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ کے کام ڈیلے کی طرف جاتے ہیں لیکن یہ آپ کے لئے بہتری ہے آپ جذباتی ہوگی یہ تیزی سے کوئی کام نہ کریں یا پھر جلدبازی سے کوئی فیصلے نہ کریں یہ بہتری ربطالہ کی طرف سے ہے جو آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ نو کونٹیکٹ جن لوگوں کے ہوئے ہوئے ہیں نو کونٹیکٹ آپ کی ایک تڑپ ہے اور آپ جیسے اس کو ٹائم دیتے ہیں فل اس کو اپنی انرجی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ انسان آپ کو آگے سے روکھا ایک بیہیوئر ہے اس کا یہ چیزیں حل ہوتی بھی نظر نہیں آتی وہ ایسے انسان نہیں ہے جو آپ کو ویسے بن کے دکھائیں جیسے آپ چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے آپ میں سے کچھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پرسن یا تو منگنی کر چکے ہیں یا کمٹمنٹ دے چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اور یا پھر شادی بھی کر چکے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ روز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے لئے میسج ہے کہ موو ون کیجئے جتنی جلدی ہو سکے اس ریلیشن سے نکلیے کیونکہ یہاں پہ عذیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ تھرڈ پارٹی وہ انسان نہیں ہے آپ ہیں تو اس چیز کو ریلائز کریں اور موو ون کیجئے